ایک بچہ جو ہے چھ سات سال عمر ہے جس کی اور گزہفہ نام ہے اس کا یہ گھر سے لا پتہ ہے تقریباً شوہر کر رہا تھا اس ٹائم پہ اس کے موں پہ زور سے ہاتھ رکھا جس سے یہ بےوش ہو گیا اور پھر اس کے بعد موقع پاتے ہی اندیرے میں اس کی لاش کون میں پھینک دی اور اس کا چپلک باہر گر گیا تھا وہ بھی اٹھا گے پھر واپس کون میں انہوں نے پھینک دیا اور الحمدللہ یہ ہم لوگوں نے کیس ٹریس کر لیا اور یہ ایک زلہ اٹک یہ ایک کافی بڑی کاروائی ہے تمام پولیس جو میری ٹیم ہے ڈی ایسیو فتح جنگ ایسیو فتح جنگ اور آئیٹ لیب انچارج ساروں نے بڑی محنت کی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ہمارے لیے ایک کامیابی ہے کہ ہم نے پانچ چھے دوست کے اندر اندر ہم نے ملزم کو گرفتار کر لیا اور تفتیش مکمل کر کے اس سے اعتراف بھی ہم نے کروا لیا اور میں سمجھتا ہوں کہ جو باقی بھی جرائم اس طرح ہو رہے ہیں زلے میں انہیں بھی اس میں بھی پولیس ہماری نہیں آیا جب آپ لوگوں نے مجھے ڈیٹا بھیجا تو ڈیٹا میں سو فیصد ڈیٹا آنا چاہیے ایسے نہیں ہے کہ ہم روٹین کی طرح چیزوں کو انپروفیشنلی لیں ویسے بلکل نہیں ہوگا نہ ہی میں یہ چیزیں میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ میری زلے کی افسان کوئی اس طرح کی چیز کریں شام نساڑھا بچہ مغرب دی نماز پڑھنے وقت سے نکلایا گھروں اور نماز تو تقریباً دس منٹ بعد نماز ختم ہوں تو دس منٹ باد اسان نبچہ گھار نہیں آیا کیونکہ مسجد بلکل نزری کسی رہنے ہیں اور اور بچے نہیں اسان اطلاع ملی بکار جیسے لئے ہمیں بچی میری دسیا اپنے خوانوں کے بچہ نہیں پہنچا اسی بچے نہیں تلاش کی تھی اور کچھ دیر بعد دس پندرہ منٹ گزرے انتے ہیں اسی اعلان بھی کرواتا ہے اس محلے دی مسجد دیتے ہیں اور اسی دوران تقریباً دس اور پندرہ منٹ نے دوران جلائے ہیں اسی چوکی تھی جا گئی چونکہ فتح جنگ چوکی جڑی انچار چوکی نمیدہ ستا ہے کہ اس طرح ساڑھا واقعہ آیا وہ کہندہ آج شب برات دی رہا تھی تو اسی تلاش کا رو دائیں بھائیں کسی مسجد گیا ہونا بچا انہوں کو خاص ساڑھی گلنی امیت نہیں دیتی جناب اسی واپس آ گئے ہیں تقریباً سات اور اٹھ نے درمیان جے پونے اٹھ یا اٹھ کچھ منٹ رہنے سانتے ہیں اسان اطلاع ملے